اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بنگلہ دش کے علاوہ ایک اور ایسا ملک ہے جس کی کہانی کافی سی میلر ہے بنگلہ دش کے ساتھ ایکنومی کے حساب سے اور وہ ملک ہے ویتنام وہی ویتنام جس نے کمزور ملک ہونے کے باوجود امریکہ کو عبرتناک شکست دے دی تھی لیکن آج امریکہ اور ویتنام بہت اچھے دوست ہیں اور امریکہ ایک بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے ویتنام کا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ویتنام کی ایکنومی بھی بنگلہ دش کی طرح پچھلے آٹھ سال میں نہایت تیزی کے ساتھ آگے بڑی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پچھلے آٹھ سال میں ویتنام کی ایکسپورٹ دو سو چالیس پرسنٹ بڑی ہے بنگلہ دش اور ویتنام میں جو دوسری سیمیلیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان پچھلے آٹھ سالوں میں ویتنام کا ٹریڈ بھی انہی ملکوں کے ساتھ بڑا ہے جن کا ساتھ بنگلہ دش کا ٹریڈ بڑا ہے بنگلہ دش کی طرح ویتنام کا ٹریڈ بھی امریکہ چین یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ بڑا ہے اور ان سارے سالوں میں یہ جو ملک ہے یہ آئیڈیل ڈیسٹینیشن رہے ہیں بنگلہ دش اور ویتنام کے لیے ٹریڈ کے حوالے سے ایک اور جو سیمیلیرٹی ہے ان دونوں ملکوں میں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملک اس حساب سے لگی ہیں کہ ان دونوں میں سستہ لیبر موجود ہے جو کہ باہر کی کمپنیز کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے ویتنام کی سیکسیس ٹیوری کو ان فگر سے سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ 2010 تک ویتنام کی ایکسپورٹ صرف 83.5 بلین ڈالر تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 2019 سے آتے آتے ہیں ویتنام کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 83.5 بلین سے بڑھ کے کتنی ہو گئی ہے 2010 سے 2019 تک 83 بلین ڈالر سے بڑھ کے ویتنام کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے 279 بلین ڈالر اب آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا انکریز ہے گزشتہ دس سال میں ویتنام کے اندر کینن نائکی ایری داز سے لے کر H&M اور سامسنگ جیسے برانس آکے منیفیچرنگ کر رہے ہیں ویتنام نے ان برانس کو اپنے ملک لانے کے لیے مودی صاحب کی طرح کوئی میکن اندیا مہم نہیں چاہ رہی تھی اور کوئی رنگ بازی نہیں دکھائی تھی ان سب بڑے برانس کی ویتنام میں موجودگی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنے ملک میں لانے کے لیے بہت زیادہ آبادی کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ عام تاثر انڈیا کے مارکٹ میں بایا جاتا ہے کہ وہاں کنزیومر زیادہ ہیں لیکن ویتنام اور بنگلہ دش میں ان بڑی کمپنیوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب سے بڑا فیکٹر نہیں ہے آبادی بڑا فیکٹر نہیں ہے کنزیومر بڑا فیکٹر نہیں ہے بلکہ جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں میں یعنی ویتنام اور بنگلہ دش میں بہت ساری سیمیلیٹیز ہیں ایک سیمیلیٹی یہ ہے کہ ان کے اندر اسٹیبیلیٹی ہے یعنی ان ملکوں کے اندر لاؤ این آرڈر کی سیچویشن بہتر ہے اور اسٹیبیلیٹی ہے اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں جبکہ یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو سستہ لیبر اور کچھ بنیادی فیسلیٹیز بھی آپ کے ایکانومک اٹھا سکتی ہیں بنگلہ دش کے پاس یہ سب کچھ رہا ہے اتنے سال سے اس کے ریلیشنز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے رہے ہیں وہ اتنام کی طرح اور ان دونوں ملکوں کے اندر سٹیبیلیٹی رہی ہے کوئی جگڑا فساد ریپورٹ نہیں ہوا بہت زیادہ اور ان ملکوں کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ ڈرول والی سیاست نہیں رہی انڈیا کی طرح اور نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ ان دونوں ملکوں کی ایکانومی آج یہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ ریسیشن میں جا چکی ہے یہ وہ بات ہے جو کہ انڈیا کو اور خاص طور پر بیجیبی سرکار کو ویٹنام اور بنگلہ دش سے سیکھنی چاہیے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت انڈیا کی ایکانومی ریسیشن میں اور کل کے اپیسوڈ میں ہم نے ریزرز بینک آف انڈیا کی ریپورٹس اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور موڈیز کی ریپورٹس سال سے جبکہ انڈیا پیچھے رہا ہے اور اب آفیشلی ریسیشن میں جا چکا ہے ایسے میں بیجیبی سرکار کے لیے بنگلہ دش اور ویٹنام یہ دو ایسے موڈل ہیں ایکانومی کے جن کو وہ فالو کر سکتے ہیں اچھے ریزرز کے لیے لیکن اس سب کے لیے بیجیبی کو سارے نیگیٹیو کام چھوڑنے پڑیں گے بنگلہ دش پاکستان اور چین کی اندر مداخلت بند کر کے کیونکہ اگر آپ پچھلے کچھ سال انالائز کریں تو بنگلہ دش اور انڈیا کی ایکانومی میں یہ سب سے بڑا فرق رہا ہے بنگلہ دش نے کسی پڑوسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جبکہ انڈیا نے اچھے ان سارے سالوں میں صرف یہی کام کیا ہے کہ اپنے اردگرد کے جو ملکیں ان کے اندر انہوں نے مداخلت کیے اس کے علاوہ اور کنسٹرکٹیو کام بیجیبی نے نہیں کیا اس کا ایک خلاصہ کل ہونے والی پاکستان کے جو فورننیسٹر شاہ محمود قریشی کی جو پریس کانفرنس تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ اس میں آپ کو پتہ جل جائے گا کہ کیا کیا انٹرفیرنس سپیشل ہے کئی سالوں میں پاکستان کے اندر ہوئی ہیں اور پاکستان کس طرح کی شکایتیں انڈیا کے ساتھ کرتا رہا ہے بنگلہ دش اور ویتنام کی جو ایکانومی ہے اس سے ایک اور سیکھنے والی بات ہے انڈیا کے لیے اور وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے جو بڑی فرمس ہیں بڑی کمپنیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے خاص طور پر کہ وہ ان ملکوں کے اندر آ کر انویسمنٹ کریں اور جو چھوٹی فرمس ہیں یا درمیانے درجے کی فرمس ہیں ان کو سپورٹنگ رول کے طور پر یہ دونوں ملک دیکھ رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ بڑی فرمس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو درمیانے لیول کی فرمس ہیں ان کو ایزا سپورٹنگ فرم استعمال کر رہے ہوتے ہیں دوسری جو بات ان دونوں ملکوں سے سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے امریکہ اور چین سے ون سائیڈ دوستی نہیں رکھی یعنی یہ کہ naar امریکہ سے ون سائیڈ دوستی رکھی ہوئی ہے چین کو ناراف کرکے اور نہ چین سے دوستی رکھی ہوئی ہے امریکہ کی کاؤسٹ پہ یعنی ان ملکوں نے امریکہ اور چین کا جو افسی ٹریڈ وار ہے اس میں سے فائدہ اٹھایا ہے بجائے کسی ایک سائٹ کی مکمل فیور کر کے اور دوسری سائٹ سے دشمنی مول کر ایسا نہیں کیا بلکہ بیچ میں رہتے ہوئے دونوں سے فائدہ اٹھایا ہے دونوں ملکوں نے ایسا کیا ہے انلائک انڈیا جس نے امریکہ کے ساتھ فوجی اتحاد قائم کر کے چین کے خلاف اپنلی ایک محاص کھولا ہوا ہے ویتنام اور بنگلہ دش نے ایسا نہیں کیا حالانکہ امریکہ نے بنگلہ دش پر پریشر بھی ڈالا ہے سلسلے میں کہ وہ مکمل طور پر انڈو پیسیفک سٹرٹیجی میں آ جائے اور چین کے خلاف کردار ادا کرے لیکن بنگلہ دش نے ایک حد سے زیادہ امریکی مطالبت نہیں مانے جین کے خلاف اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت ریسیشن میں ہے اور بنگلہ دش کی جو ایکانومی ہے وہ 5.2 پرسنٹ سے اس سال بھی بڑھے گی کوویٹ کے باوجود اب ذرا اس سیکٹر کو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ایڈنٹیکل ملکوں یعنی ایکانومی کے لیے دونوں ملک ایڈنٹیکل ہیں ویتنام اور بنگلہ دش ان دونوں ملکوں میں سے کس کا ایکانومی موڈل بہتر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنگلہ دش کا ایکانومی موڈل ویتنام سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دش کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں ڈائیورسٹی ہے وہ کسی ایک ملک کیا کمپنی کے اوپر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے جبکہ ویتنام کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا ایک کوارٹر حصہ صرف سامسنگ گروپ کا ہوتا ہے یعنی وہاں پر جو بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ سامسنگ گروپ کا ہی ہوتا ہے یعنی اگر کل کو سامسنگ اپنے آپریشنز وہاں بند کر دے تو ویتنام کو دھچکہ لگ سکتا ہے لیکن بنگلہ دش کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں وہاں پر یہ جو ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے یہ کافی پھیلا ہوا ہے ویتنام کی جو ایکسپورٹ ہے وہ جن سیکٹر پر ڈیپنڈنٹ ہیں ان میں سمارٹ فونز گارمنٹس اور الیکٹرونک ہوم اپلائنسز شامل ہیں جبکہ بنگلہ دش کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں مین لیڈ ٹیکسٹائل ہے لیدھر ہے اور اگری کلچر ہے جبکہ طریقہ دولوں ملکوں کا کافی سیمیلر رہا ہے بہت ساری چیزوں میں ویتنام سامسنگ پہ اتنا ڈیپنڈنٹ ہے کہ اس کی جو سالانہ ایکسپورٹ ہے جو کہ 2019 میں 264 بلین ڈالر تھی تو اس 264 بلین ڈالر کی سالانہ ایکسپورٹ میں سے 51 بلین ڈالر سامسنگ کے فون تھے جو کہ ویتنام میں باہر ایکسپورٹ کیے تھے حالانکہ سامسنگ ویتنام کی کمپنی نہیں کوریا کی کمپنی ہے ویتنام میں ان کا پروڈکشن یونٹ بنا ہوا ہے تو یہ فائدہ تو ہے ویتنام کو کہ اس کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے لیکن ایک رسک بھی ہے کہ ایک ہی کمپنی کے اوپر اتنا زیادہ ڈیپنڈنٹسی ان کی بنی ہوئی ہے لہذا اس لیے ہم نے یہ اپینین دیا کہ بنگلہ دش کا یہ موڈل ہے وہ ویتنام کے مقابلے میں کم رسکی ہے اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں ڈائیورسٹری زیادہ ہے کافی پھیلا ہوا ہے ان کا ایکسپورٹ کا سیکٹر بہرحال جیسے بنگلہ دش کی پولیسی ہے فرینڈشپ ٹو آل ملائیس فور نن ویتنام کی بھی کچھ ایسی ہی پولیسی ہے اور اس کا ایک مثال جیسے کہ ہم نے آپ کو دیا کہ مادی کے اس کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کے ساتھ آج اس کے اتنے اچھے ریلیشنس ہیں کہ بنگلہ دش کی ہی طرح ویتنام کا بھی سب سے بڑا جو ایکسپورٹ پارٹنر ہے وہ یو ایس ہی ہے دونوں ملکوں کے گہرے ریلیشنس موجود ہیں اس وقت ایک اور سیمیلرٹی دونوں ملکوں ویتنام اور بنگلہ دش میں یہ ہے کہ یہ دونوں چین سے بہت زیادہ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کی جو ایمپورٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے چین سے دوزار انیت میں ویتنام کا چین کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ تھرٹی فور بلین ڈالرز کا تھا جو کہ کافی زیادہ ہے بارال انڈیا کے لیے ٹریڈ کے حوالے سے بہت کچھ ہے ان دونوں ملکوں سے سیکھنے کے لیے اور اس میں جو سب سے بیسک اور سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کو انڈیا کو ایمپوریمنٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پڑوسی ملکوں کے اندر جا کر انٹرفیرنس بند کریں اور اپنے ملک کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ ڈور کی جو پولٹک سے اس کو بند کریں اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو منمون سنگھ نے یہی کچھ کیا تھا کشمیر پہ انہوں نے سیز فائر کروا دیا تھا جنرل مشرف کے ساتھ مل کے سرحادوں پہ کافی امن رہا تھا کانگریس کے دور میں اور ملک کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ ڈور کا کوئی اصلا مسئلہ نہیں تھا تو اس دور کی اکانومی دیکھیں آپ کہ آٹھ پرسنٹ سے بھی اوپر جی ڈی بی گرو کر رہی تھی انڈیا کی اور آج کی دیکھیں کہ مائنس میں جا چکی ہے تو یہ دو فیکٹر ایسے ہیں جو کہ خاص طور پر انڈیا کو ویتنام اور بنگلہ دیشے سیکھنے چاہیے ہیں